سوشل میڈیا کا یہ چکا چون بھرا پکش صرف ایک ہی پہلو ہے اس کے دوسرے طرف ایک گھنہ اندھیرہ ہے دیکھئے سب سے پہلے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ بچوں کی یہ سوشل میڈیا ٹرولنگ اور سائبر بلینگ آخر ہے کیا بلا؟ آج کل بچے اپنی غلط عمر ڈال کر سوشل میڈیا پر اپنا ایکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اور یہ بات ان کے پیرنٹس کو پتا ہی نہیں ہے اگسر ٹرول اور بلی کرنے والے انہیں یہ دھمکی بھی دیتے ہیں کہ کسی کو بتایا تو انجام بہت برا ہوگا بچوں کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی زیادہ تر معاملوں میں ماتا پتا کو یہ پتا ہی نہیں چل پاتا کہ ان کے بچے کے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے آپ کو یہ سوچ کر بچے کی کسی بھی غلطی پر اس کے ساتھ برتاو کرنا چاہیے کہ جو برا ہونا تھا وہ تو ہو گیا لیکن اب ایسا کچھ نہ کیا جائے کہ کچھ اور بھی زیادہ برا ہو جائے نمسکار دوستوں لائف وید انوراگ مسکان کی پی ٹی ایم میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو ایک چودہ پندرہ سال کا بچہ جو بلکل سامانی تھا نورمل تھا جب اچانک سے ڈرا ہوا گھبرایا ہوا سہما ہوا اور بہت ڈسٹرب سا رہنے لگا اور اس بچے سے بہت کچھ پوچھنے کے بعد بھی جب اس کے پیرنٹس اس میں اچانک آئے اس اسامانی بدلاو کا قارن پتہ نہیں لگا پائے تو وہ اسے کاؤنسلر کے پاس لے گئے سائیکیٹریسٹ کے پاس کہ دیکھئے ہمارے بچے کو اچانک یہ کیا ہو گیا ہے دوستو اس بچے کے ماتا پتا یہ جان کر بہت حیران رہ گئے کہ ان کے بچے کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ٹرول کیا جا رہا ہے اور ان کا بچہ سائبر بولینگ کا شکار ہو رہا ہے اسی لئے اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے دوستو اس بچے کے پیرنٹس یہ جان کر اتنے حیران نہیں ہوئے کہ ان کے بچے کی ٹرولینگ کی جا رہی ہے یا وہ سائبر بولینگ کا شکار ہو رہا ہے بلکہ اس کے پیرنٹس حیران اس لئے رہ گئے کیونکہ انہیں یہ پتا ہی نہیں تھا کہ ان کے بچے کا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کوئی ایکاؤنٹ بھی ہے وہ بچہ فیس بک پر بھی تھا انسٹاگرام پر بھی تھا لیکن اس کے پیرنٹس کو یہ پتا ہی نہیں تھا کیونکہ انہوں نے بچے کو موبائل کبھی دیا ہی نہیں تھا دوستو وہ بچہ موبائل کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے لیپ ٹاپ پر براؤزر کے ذریعے فیس بک اور انسٹا پر اپنے ایکاؤنٹس ہینڈل کرتا تھا اس کے ماتا پتا کو لگتا تھا کہ وہ تو لیپ ٹاپ پر پڑھا ہی کرتا ہے لیکن وہ اسی لیپ ٹاپ کے ذریعے ٹرولینگ اور سائبر بولینگ کا شکار بن چکا تھا دوستو صرف موبائل ہی بچوں کے لیے ہانی کارک نہیں ہے بلکہ وہ کوئی بھی مادیم جو انٹرنیٹ سے جڑا ہے وہ ہمارے بچوں کے لیے بہت ہانی کارک ثابت ہو سکتا ہے اسی لیے آج کا یہ ویڈیو ہر پیرنٹ کے لیے دیکھنا بہت ضروری ہے دوستو دوستو اگر کہا جائے کہ کلیوگ جا چکا ہے اور ڈیجیٹل یوگ آ چکا ہے تو یہ کہنا بلکل بھی غلط نہیں ہوگا اور اس ڈیجیٹل یوگ میں سوشل میڈیا ہمارے جیون میں آکسیجن کی طرح ہو گیا ہے ہم ایک بار کو کھانا کھائے بینا تو جی سکتے ہیں لیکن موبائل دیکھے بینا سوشل میڈیا پر جائے بینا نہیں جی سکتے موبائل اب ہمارے شریر کا ہی ایک ابھن انگ بن چکا ہے موبائل ہمارے ہی شریر کا ایک اورگن جیسا بن چکا ہے جس کے بینا اب ہم نہیں جی سکتے لیکن یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہم تو پھر بھی بڑے ہیں مچور ہیں اور جب اس موبائل نے ہمارا یہ حال کر رکھا ہے ہمارا جینا محال کر رکھا ہے تو یہ ہمارے بچوں کا کیا حال کرتا ہوگا دیکھئے بچوں اور کشوروں یعنی جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے سوشل میڈیا کا یہ پلیٹ فارم جو ہے بیسیکلی تین طرح سے کام کرتا ہے پہلا انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ اپنا منورنجن کرتے ہیں کارٹون دیکھ لیا ہے نا انیمیشنز دیکھ لیے چھٹکولے دیکھ لیے کوئی بچوں کی فلم دیکھ لیے دوسرا نولیج گین کرنے کے لیے پڑھائی لکھائی سے سممندت کچھ دیکھنا ہو تو وہ حاصل کر لیا اور تیسرا اپنے فرنڈز کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے جڑنے کے لیے یہ ایک آسان سادھن ہے سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ یا سوشل میڈیا پریٹ فارم لیکن سوشل میڈیا کا یہ چکا چون بھرا پکش صرف ایک ہی پہلو ہے اس کے دوسری طرف ایک گھنہ اندھیرا ہے جس کے سائے میں ٹرولنگ اور سائبر بولنگ جیسی گمبیر سمسیائیں چھپی ہیں جو خاص کر ہمارے بچوں کے مانسک اور بھاوناتما قصواصت پر بہت گہرا اور بہت برا پر بھاب ڈالتی ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ سوشل میڈیا ٹرولنگ اور سائبر بولنگ آخر ہے کیا بلا دیکھئے ٹرولنگ اسے کہتے ہیں جس میں کسی ویکتی کو سوشل میڈیا پر بار بار بھڑکاؤ یا نیگٹیو کمنٹس کے ذریعے پریشان کیا جاتا ہے ہے نا ٹرول کرنے کا ادیش کسی ویکتی کو منٹلی حرس کرنا ہو سکتا ہے یا پھر اس کا مزاک اڑانا بھی ہو سکتا ہے ٹرولنگ تک تو معاملہ ایک بار کو پھر بھی ٹھیک ہے کنٹرولیبل ہے لیکن سائبر بولنگ ٹرولنگ سے بھی خطرناک ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں کسی ویکتی کو بار بار دھمکایا جاتا ہے اپمانت کیا جاتا ہے بلیک میل کیا جاتا ہے یا مانسک اور بھاوناتمک روپ سے پرطارت کیا جاتا ہے یہ کئی طرح سے کیا جا سکتا ہے جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ابھدر ٹپڑیاں کر کے پرسنل انفارمیشن کا مسیوس کر کے یا کسی کے بارے میں افواہیں پھیلا کر کے دیکھئے ویسے تو سوشل میڈیا پر بچوں کا اکاؤنٹ بنانی کی ایک تیہ عمر ہوتی ہے ایک عمر سیمہ تیہ ہوتی ہے لیکن آج کل بچے اپنی غلط عمر ڈال کر کے سوشل میڈیا پر اپنا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں انہیں ایسا کرنا اکثر سکول میں ان کے دوست یا سہیلیاں سکھاتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی ہدایت دیتے ہیں کہ ممی پاپا کو مت بتانا نہیں تو بہت ڈاٹ پڑے گی مار پڑے گی ایسے میں کئی بچوں کو میں جانتا ہوں تمام بچے ایسے میں جانتا ہوں جن کے سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ ہیں لیکن یہ بات ان کے ماتا پتا کو پتا ہی نہیں ہے کم عمر کے بچے عام طور پر نام بدل کر اپنا فیس بک یا انسٹاگرام اکاؤنٹ بناتے ہیں بچے چھوٹے ہوتے ہیں اسی لئے وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی سیفٹی یا سیکیورٹی کیسے کرنی ہے اس بات سے انجان ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ بہت آسانی سے سوشل میڈیا ٹرولنگ اور سائبر بلینگ کا شکار ہو جاتے ہیں اور کیونکہ دوستوں انہیں اپنے پیرنٹ سے چھپ کر اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوتا ہے انہوں نے اسی لئے وہ اپنے ساتھ ہو رہی ٹرولنگ اور بلینگ کا ذکر اپنے پیرنٹ سے پریشان ہو کر ایک طرح کے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں جن کے ساتھ ٹرولنگ ہوئی ہے یا سائبر بلینگ ہوئی ہے ان سے پوچھئے کہ وہ کس قدر افساد میں جا چکے ہیں جب بڑے ہو کر وہ افساد میں جا چکے ہیں تو سوچئے جب یہ ٹرولنگ اور بلینگ ہمارے معصوم بچوں کے ساتھ ہوتی ہوگی تو ان پر اس کا کیا اثر پڑتا ہوگا دوستوں زیادہ تر معاملوں میں دیکھا گیا ہے وہ اندر ہی اندر گھٹتے رہتے ہیں آئیے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی ٹرولنگ اور سائبر بلینگ سے بچوں پر کیا اثر پڑتا ہے اور پھر بات کروں گا اس پر کہ بچوں کو اس ٹرولنگ اور بلینگ سے آخر بچایا کیسے جائے دوستوں سوشل میڈیا پر بچوں کو جب انسلٹنگ کمنس یا تھریٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ ٹینشن میں رہنے لگتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہونے لگتے ہیں بار بار کی جانے والی سائبر بلینگ سے بچے اپنی سیلف رسپیکٹ کھونے لگتے ہیں اور وہ خود کو سوسائیٹی سے الگ تھلگ کرنے لگتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بس کسی کو پتا نہ چل جائے کیونکہ ٹرول اور بلینگ کرنے والے انہیں یہ دھمکی بھی دے چکے ہوتے ہیں کہ کسی کو بتایا تو انجام بہت برا ہوگا ایک تو انہوں نے اپنا ایکاؤنٹ ماتا پتا سے چھپ کر بنایا ہوتا ہے اس لیے وہ کسی کو کچھ نہیں بتا رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ٹرول کرنے والے اور انہیں بلی کرنے والے انہیں دھمکی دے رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو بتایا تو پھر انجام بہتنے کیلئے تیار رہنا دوستوں جانکار بتاتے ہیں کہ بچوں کو ٹرولنگ اور سائبر بولینگ کے برے انبھو کے دوران یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ بلکل اکیلے پڑ چکے ہیں اور اب کوئی ایسا نہیں ہے جس سے وہ مدد مانگ سکیں انہیں یہ بھی لگتا ہے کہ اس معاملے میں سب انہیں ہی دوش دیں گے کوئی انہیں سپورٹ نہیں کرے گا اس سے وہ اتنے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ کئی بار ان کے مند میں آتمہ حتیہ تک کا وچار آنے لگتا ہے دوستوں لگاتا ٹرولینگ اور سائبر بولینگ کے برے دور سے گزرتے رہنے کی وجہ سے بچے مانسک تناب میں رہنے لگتے ہیں جس کا اثر بچوں کے فیزیکل اور منٹل ہیلتھ دونوں پر پڑتا ہے اگر آپ کے بچے کو پہلے بہت اچھی نیند آتی تھی لیکن اب اسے نیند نہیں آ رہی ہے اچھے سے وہ سلیپ نہیں لے پا رہا ہے یا بھوک کم لگ رہی ہے یا سردرد اسے رہنے لگا ہے یا پھر اس کے علاوہ بھی کئی طرح کے میڈیکل پرابلمس اس کے راستے میں آنے لگے ہیں اس کو میڈیکل پرابلمس رہنے لگی ہیں جو پہلے نہیں تھیں تو آپ کو اس بات کی گہرائی تک جانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے بچے کے اندر آئے ان بدلاووں کا کارن آخر کیا ہے ٹرولینگ اور سائبر بولینگ بھی آپ کے بچے کی اس حالت کے لیے ذمہ دار ہو سکتے ہیں دوستوں اس کے علاوہ ٹرولینگ اور سائبر بولینگ کی وجہ سے بچوں کا دھیان جو ہے وہ پڑھائی سے پوری طرح ہٹ جاتا ہے اور وہ اپنی پڑھائی پر ٹھیک سے دھیان نہیں دے پاتے اس سے ان کی ایکیڈیمک پرفومنس کا گراف لگاتار گرنے لگتا ہے جس سے ان کا سیلف کانفیڈنس بہت زیادہ شیک کر جاتا ہے ویک ہو جاتا ہے اور پھر بچوں کے اندر کئی طرح کے نقاراتمک بدلاو آنے لگتے ہیں بچے اپنی کمیاں چھپانے کے لیے کسی کو اپنے پاس تک آنے دینا نہیں چاہتے وہ کسی سے بات کرنا نہیں چاہتے وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں بتتمیز ہو جاتے ہیں اور اکثر اپنے آپ میں گم ہو جاتے ہیں دوستوں یہاں سب سے بڑی وڑم منہ کی بات تو یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی زیادہ تر معاملوں میں ماتا پتا کو یہ پتا ہی نہیں چل پاتا کہ ان کے بچے کے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے ایسے ادکتر معاملوں میں بچے ڈر کے مارے کسی کو کچھ نہیں بتاتے اور کہیں کوئی ان کی گتی ویڈیوں کو ان کی ایکٹی ویٹی کو دیکھ کر ان کی ٹینشن کو بھاپ نہ لے اس لیے وہ سامانی دکھنے کی کوشش کرتے ہیں نارمل دکھنے کی کوشش کرتے ہیں اسے دیکھ کر آپ کو لگے گئی نہیں کبھی کہ یہ بچہ یا بچی کسی مانسک تناف سے گزر رہا ہے یا گزر رہی ہے اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ ویوار رکھئے اور ان کو اتنا کمفرٹیبل ماحول دیجئے کہ وہ اپنی پریشانی کے بارے میں اپنی ہر پریشانی کے بارے میں آپ سے کھل کر چرچہ کر سکیں چلیے اب وستار سے بات کرتے ہیں کہ بچوں کو ٹرولنگ اور سائبر بولنگ سے بچانے کے اپائے کیا ہیں اس سے کیسے نپٹا جائے دوستوں سب سے پہلے تو بچوں کو انٹرنیٹ کے صحیح استعمال کے بارے میں ایڈوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے انہیں یہ سکھائیے کہ وہ کسی طرح سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا سیف اور ریسپونسیبل یوز کرنا سیکھیں اگر بچے بہت چھوٹے ہیں یعنی بارہ تیرہ سال سے کم ہیں تو یہ سنشچت کیجئے کہ وہ موبائل یا لیپ ٹوپ کا استعمال آپ کی دیکھ ریک میں ہی کریں اس کے علاوہ بچوں کو یہ بھی سمجھائیے کہ سائبر بولنگ کا شکار ہونے پر گھبرانا نہیں ہے ڈرنا نہیں ہے بلکہ فوراں اپنے پیرنٹس کو اس کی جانکاری دینی ہے انہیں وشواز دلائیے کہ ایسے میں آپ انہیں ڈانٹیں گے نہیں بلکہ ان کی مدد کریں گے اس کے علاوہ دوستوں سوشل میڈیا پر بچوں کو اپنی گوپنی اطا بنائے رکھنے کے لیے بریرت کیجئے انہیں اپنی نیجی جانکاریاں جیسے فون نمبر پتہ سکول کی جانکاری ڈیٹ آب برت پیرنٹس کی جانکاری اپنی تصویریں پھر کوئی بھی پرسنل بات آن لائن شیئر نہ کرنے کی سلا دیجئے ساتھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر موجود پرائیویسی سیٹنگ کا اپیوک کرنا انہیں سکھائیے جس سے انجان لوگ ان کے پروفائل تک پہنچنا سکیں ابھی اس کا بلکل الٹا ہو رہا ہے بچوں کے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ تک ان کے پیرنٹس کو چھوڑ کر باقی کوئی بھی پہنچ جا رہا ہے دوستو میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے اور پھر کہہ رہا ہوں کہ پیرنٹس اور ٹیچرز کو بچوں کے ساتھ لگاتار کمیونیکیشن بنائے رکھنا چاہیے بات چیت کرتے رہنی چاہیے بچوں کو ایسا محول دیا جانا چاہیے جہاں وہ اپنی پرابلمز کھل کر بتا سکیں پیرنٹس کو نہیں بتا سکتے تو ٹیچرز کو بتا سکیں ٹیچرز کو نہیں بتا سکتے تو پیرنٹس کو بتا سکیں سوشل میڈیا ٹرولنگ اور سائبر بولنگ کی شروعات ہوتے ہی وہ اس کی جانکاری آپ کو دیں بچوں سے نیمت بات چیت کر کے ان کی بھاوناؤں کو سمجھئے اور انہیں یہ وشواز دلائیے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں بلکہ آپ ہر حال میں ان کے ساتھ ہیں چاہے وہ صحیح کر رہے ہوں یا پھر غلطی سے انہوں نے کچھ کر دیا ہو لیکن دوستوں ٹرولنگ اور سائبر بولنگ کے معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ اتنا ہی کافی نہیں ہے اگر بچہ سائبر بولنگ کا شکار ہو رہا ہے تو اسے سکھائیں کہ وہ اس معاملے کی ریپورٹ کیسے کر سکتا ہے یا آپ اس کی کیسے ریپورٹ کر کے اس کی مدد کر سکتے ہیں اور کیسے اس معاملے میں خانونی مدد لی جا سکتی ہے ادھکانش سوشل میڈیا پلیٹ فارمز سائبر بولنگ اور ٹرولنگ کی ریپورٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک پرافدان پردان کرتے ہیں ایک ذریعہ ہمیں بتاتے ہیں جس سے ہم اسی پلیٹ فارم کے مادیم سے ٹرولنگ اور سائبر بولنگ کی شکایت کر کے معاملہ نپٹا سکتے ہیں یہ بھی سنشچت کریں کہ بچوں کو پتا ہو کہ اس پرکار کے ویہوار کو ترنت اسی پلیٹ فارم پر ریپورٹ کیا جا سکتا ہے ماتا پتا اور بچوں دونوں کو سائبر بولنگ سے سممندت قانونی پرافدانوں کی کم سے کم پرائمری انفارمیشن تو ہونی ہی چاہیے دوستوں اپنے رائٹس آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہے تو آپ اس کے خلاف کیا خدم اٹھا سکتے ہیں آپ تھانے میں جا سکتے ہیں آپ آن لائن کیسے ریپورٹ کر سکتے ہیں آپ اسی سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارم پر کیسے ریپورٹ کر سکتے ہیں دوستوں آپ تو جانتے ہی ہیں کہ بھارت میں سائبر اپراد کے خلاف بہت سخت خانون ہے اور سائبر بولینگ کرنے والوں کے خلاف پلس کاروائی کی جا سکتی ہے ایسے معاملوں میں خانونی ساہتہ ہر حال میں لینی ہی چاہیے آپ یہ بات اپنے بچوں کو بھی بتائیے جس سے ان کے اندر سے ٹرولنگ اور بولینگ کا ڈر نکل سکے وہ اس سے نپٹ نہ سیکھ سکیں کیونکہ اب تو یہ لائف کا ایک حصہ ہے جب تک سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا نہیں جانے والا ہے نہیں آگیا آنے والی لائف تو اور ڈیپینڈ ہو جائے گی لیپ ٹاپ پر موبائل پر لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ زیادہ تر معاملوں میں پیرنٹس کو اپنے بچوں کی سوشل میڈیا ٹرولنگ اور سائبر بولینگ کے بارے میں بہت بعد میں جا کر پتا چلتا ہے جب پانی سر سے اوپر نکل چکا ہوتا تب ایسی استطی میں جب بچہ سائبر بولینگ کے کارن مانسک روپ سے اتنا پریشان ہو چکا ہے کہ وہ اوساد میں جانے لگا ہے تو پھر میں سلا دوں گا کہ پیشیور منو ویگیا نکی ساہتہ لینا بہت آوشک ہو جاتا ہے کاؤنسلنگ سے بچے کو ایموشنل سپورٹ ملتا ہے دوستوں اور یہ امید رہتی ہے کہ وہ مانسک تناف سے جلدی ابر سکتا ہے لیکن دھیان رکھئے گا دوستوں کہ ایسے معاملوں میں کسی منو چکتسک یا کاؤنسلر سے پہلے بچوں کے پیرنس کی یعنی آپ کی بھومی کا بہت اہم ہوتی ہے ویسے تو ہر ماتا پیتا کو ہمیشہ ہی اپنے بچوں کے ساتھ سہانبوتی اور سمزداری سے پیش آنا چاہیے لیکن اگر بچہ سائبر بولینگ کا شکار ہوتا ہے تو دھیان رکھئے کہ اسے سیدھے طور پر دوش دینے کے بجائے سب سے پہلے اس کی پرابلم کو سمجھئے اس کا سپورٹ کیجئے آپ کو یہ سوچ کر اپنے بچے کی کسی بھی غلطی پر اس کے ساتھ برطاب کرنا چاہیے کہ جو برا ہونا تھا وہ تو ہو گیا لیکن اب ایسا کچھ نہ کیا جائے کہ کچھ اور بھی زیادہ برا ہو جائے دوستو عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ آج کل بچے اپنے ماتا پیتا کو سکھاتے ہیں کہ موبائل اور لیپ ٹاپ کیسے چلانا ہے موبائل یا لیپ ٹاپ چلانے میں کوئی پرابلم آتی ہے تو اکثر ماتا پیتا اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ دیکھنا بیٹا کیا کرنا ہے دیکھنا بچے بتانا یہ دیکھو کیا ہو گیا اور بچے ان کی پرابلم دور بھی کر دیتے ہیں موبائل کے تو بچے ٹربل شوٹر ہو گئے آج کل موبائل اور لیپ ٹاپ کی جانکاری بچوں کو اپنے پیرنٹ سے زیادہ ہوتی ہے لیکن بچہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے کئی ماملوں میں گچہ کھا جاتے ہیں اسی لئے پیرنٹس کو بھی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے کام کاج کے بارے میں جانکاری ہو یہ بہت ضروری ہے پیرنٹس کو اس بارے میں جانکاری ہوگی تو دیکھئے ایک تو بچوں کی آن لائن گتی ویڈیو پر آپ نگرانی رکھ پائیں گے اور دوسرا سب سے اہم پہل ہوئی ہے کہ پھر آپ کے بچے آپ کو بے وکوف نہیں بنا پائیں گے ابھی وہ کہہ دیتے ہیں ارے پاپا یہ ہو گیا ارے ممی یہ ہو گیا اور ہمیں ماننا پڑتا کیونکہ ہمیں کوئی جانکاری نہیں ہے ہمیں نہیں پتا بچے صحیح بول رہے ہیں یہ غلط تو اگر آپ کو بھی نالج ہوگی موبائل اور لیپ ٹاپ کی تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کا بچہ آپ کو بے وکوف بنا رہا ہے مرخ بنا رہا ہے دوستو ہم پیرنٹس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ سوچنا ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سمیں سمیں پر سوشل میڈیا سے دور رہنے کے لیے کیسے پروچساہت کریں کیسے موٹیویٹ کریں اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو آؤٹڈور ایکٹیوٹیز کھیل ان کی فیزیکل ایکٹیوٹیز اور دوستوں کے ساتھ سمیں بتانے جیسی آف لائن ایکٹیوٹیز میں بڑا ہوا دینا ہوگا جس سے ہمارے بچے واسطوک دنیا سے جڑے رہیں اور سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ڈیپینڈ نہ رہیں دوستوں سوشل میڈیا ٹرولنگ اور سائبر بولینگ نہ کیول ہمارے بچوں کی منٹل ایموشنل اور فیزیکل ہیلتھ پر گمبیر اور نقاراتمک پرباب ڈالتی ہے بلکہ اکثر ہمارے بچوں کے ڈپریشن کا کارن تک بن سکتی ہے یہاں تک کہ ہمارے بچوں کی جان بھی لے سکتی ہے اسے روکنے کے لیے جاگ رکتا یعنی کہ اویرنس سمواد یعنی کہ کمیونکیشن اور تقنیقی اپائیوں کو اپنایا جانا بہت ضروری ہے اور اپنے بچوں کے لیے یہ ذمہ داری صرف پیرنٹس کی نہیں ہے بلکہ ٹیچرز کی بھی ہے اور پوری سوسائٹی کی ہے میں تو کہتا ہوں پورے سماج کی ذمہ داری ہے سب کو مل کر بچوں کو اس خطرے سے سرکشت کرنے کی کوشش کرنی ہوگی اگر ہم بڑے اپنے بچوں کو صحیح گائیڈنس اور سپورٹ دیں تو ہمارے بچے سوشل میڈیا ٹرولنگ اور سائبر بولنگ جیسی چنوٹیوں سے نہ کیول بچ سکتے ہیں بلکہ ایک ہیلدی اور سیف آن لائن جیون بھی جی سکتے ہیں دوستو اسی امید کے ساتھ آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی بس دوستو میرا ایک ہی نویدن ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا جس سے ہم اپنے بچوں کو سوشل میڈیا ٹرولنگ اور سائبر بولنگ سے بچانے کی ایک مہیم شروع کر سکیں اگلے ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیارے پیارے بچوں کا بہت بہت خیال رکھئے گا ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجئے نمازکار